دوستو کریبر پریمیر لیگ کے فائنل مقابلے میں تین باغو نائیٹ رائیڈرز نے سینٹ لوسیا جوکسو کو آرٹ ویکیٹ سے ہڑا کر اتیاز رج دیا ہے درست تین باغو نے اس سال کے لیگ کے سبھی میچ کو جیت کر ٹروفی پر قبجہ کیا ہے اس لیگ میں یہ کارنما پہلے بار ہوا ہے بولی ویڈ کے کنگ خان یعنی ساروک خان نے اپنی ٹیم کو فائنل جیتنے کے بعد ایک خاص انداز میں بدھائی بھی دی ساروک نے ٹویٹ پر کہا کہ تین باغو نائیٹ رائیڈرز جیت کے لیے بدھائی ہو ویسٹن ڈیج کے پورو کپتان دیرن سیمی کے ٹیم سینٹ لوسیا نے فائنل مقابلے میں پہلے کھیلتے ہوئے 154 رن بنائے تھے سینٹ لوسیا کے لیے بکیٹ کیپر بلے باز آندرو فریچر نے سکھ سے زیادہ رن یعنی 49 رن بنائے وہیں سلامی بلے باز مارک دیال نے 29 سنوں کی پاری کھیلی انتم نظیب کی 24 رنوں کے بدولہ ٹیم کا سپورٹ ڈیر سو کے پار پہنچ گیا نیمیت انترال پر وکیٹ کھونے کی وجہ سے سینٹ لوسیا کی ساندھا سروات پر باوجود بھی 19.1 آبار میں 154 رن پر آل آؤٹ ہو گئے وہیں سینٹ لوسیا سے ملے 155 رنوں کا لقشہ کا پیچھا کرنے اتری تین باغو نے مہج 19 رنوں پر اپنے دو وکیٹ گوا دیئے تھے لیکن اس کے بعد بھی لینڈی سیمانس نابات 84 اور ٹرین براوو نابات آل ٹھاؤن رنوں کے ادبک پاریاں کھیل کر اپنی ٹیم کو آٹھ ریکیٹ سے جیت گلا دی سیمانس نے جہاں آٹھ چوکے اور چار چکے لگا ہوئے ہیں براوو نے دو چوکے اور چھ چکے لگایا سیمانس کے ساندھا پاریوں کے لئے انہیں منہ آف دیم میچ کا آوارڈ بھی دیا گیا موسیقی